بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریلوے فلیٹس یہاں پر اس روڈ کی صورتحال آپ دیکھ لیں یہ والے روڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں دوسرے کی آپ یہاں پر صبح صویرے آئیں اور یہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں لیں وارٹن روڈ کی بس اس کے لئے آپ نے کچھ نہیں کرنا جو کرنا وہ کمیٹ میں کرنا ہے اور یہ آپ یہ بیک سائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تھنڈی تھنڈی ہوائیں کے لئے یہ وارٹن روڈ کے جو روڈے کشادہ کر دیئے گئے ہیں اس لئے آپ آئیں اور فریش ہونے کے لئے یہ آپ تھنڈی تھنڈی ہوائیں لیں اور کمیٹ میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں صورتحال کام کی ریلوے ٹریننگ سینٹر یہ سارا ریلوے ٹریننگ سینٹر ہیں یہاں بس صورتحال روڈ کی دیکھ لیں روڈ کو بالکل ایک لیول تو کر دیا گیا ہے لیکن یہ سائٹوں پہ کافی زیادہ مٹی پڑی گئی دوسری جانبی روڈ دیکھ لیں چلو وہ تو اس کے اوپر کام ہو چکا ہے لیکن اصل کام اس روڈ کے اوپر ہونے والا ہے یہاں پر مٹی ہے دوسری سائٹ آپ کو دکھاتا ہوں بیک سائٹ پائپ بھی یہاں پہ دیکھ لیں پائپ جاں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ بیک سائٹ آپ دیکھ لیں کمنٹ میں لازمی بتائیں یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا کے مزے آپ نے لینے ہے یا نہیں لینے والٹن روڈ کی کشادہ سڑکوں کے اوپر جو کام کی صورتحال ہے وہ تو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آگے چلتے ہیں والٹن سٹاپ کے پاس وہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو کام کی موجودہ صورتحال آئیں پھر میرے ساتھ یہ بالکل مین والٹن سٹاپ تقریباً بیس سے پچھس تیس فٹ ہے تقریباً بیس سے تیس فٹ کا یہ حصہ ہے یہاں پر جب بارش ہوتی ہے نا تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور پھر زیادہ بارش اور ہوتی ہے پھر اور زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے یہ بڑا مشہور ڈیالک ہے تو یہ جو جگہ چھوڑی ہے نا یہ سویمنگ پول ہے یہاں کا والٹن سٹاپ کا یہ بلکل مین والٹن سٹاپ کا یہ دیکھیں ہیں یہاں پر مٹی جمع ہو ہو کے وہ نالے کے اوپر تک آگئی ہیں انہیں اگر بارش ہو بھی گئے تو پانی اندر نہیں جائے گا یہ فائدہ یہاں کا ضرور ہے یہ جگہ بلکل مین والٹن سٹاپ ہے دوسرے روڈ کی صورتحال آپ وہ دیکھ سکتے ہیں چیک ہو گئے یہاں پر اب میں چلتا ہوں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں گام کی کنڈیشن کہ آگے کیا صورتحال ہے وہ دیکھیں سامنے یہ ایک سائٹ ہوگی روڈ کی اور یہ اس کی بیک سائٹ دوسرے یعنی ریلوے فلیٹس والی سائٹ یہاں پر یہ دیکھ لیا آپ نے آگے چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں آئے میرے ساتھ امران موبائلز شوپ مین والٹن سٹاپ یہاں پر یہ سیڈی بنی ہے روڈ کروز کرنے کے لئے یہاں کی موجودہ صورتحال آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک موجھ کر رہے ہیں ہیرن ہیرن اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کچھے کو کتا اگر کچھے کو کھوتا کہیں اور کچھے کو کتا کہیں تو وہ بھی برا منا لے تھا اس لئے میں ہیرن کہہ رہا ہوں اس کو کہ ہیرن یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر بڑی تھنڈی ہوا چلی ہو یہاں پر ایک پتھانوں کی دکان بھی ہے جہاں پر مچھلی چائے پراتھے وغیرہ یہ نہیں ہوتل ٹا ہے بہت چھوٹا سا آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہواوں کے ساتھ وہ آپ تناول فرمائیں پراتھے اکرارے دار پراتھے ہوتے ہیں عام پراتھے بھی نہیں ہوتے لیکن جو صورتحال کام کی وہ یہ ہے آئیں آگے دکھاتا ہوں آپ کو کام یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں مین والٹن سٹاپ ٹھیک ہے یہاں کی صورتحال آپ ملائزہ کر لیں یار اللہ معاف کریں یہ دیکھیں آپ اللہ سب کے حالوں پر رحم کریں اچھا یہاں سے دوسری جانے پر کنڈی صورتحال دیکھ لیں یعنی بینک سٹاپ والی صورتحال یہاں پر یہ پتھر ڈالے گئے ہیں کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے آپ نے کہ کام کیسا ہو رہا ہے یہاں پر لازمی لازمی بتانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جو یہاں پر لائٹ لگنی ہے لائٹ جو روڈ کے اوپر لگے گی اس کے لئے یہاں پر یہ خدا ہی ہو گئی ہے اور یہاں پر ابھی کنیکشن ہونا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جا رہا ہے یہاں تک آگے پر نہیں کچھ چیز کے ساتھ کنیکشن کریں گے اب تارے بھی کوئی نہیں بجھ لے گی چلو البتہ جو بھی ہے صورتحال آپ یہ دیکھ لیں دوسری جانب وہ دیکھیں وہاں پر پائپس دیکھ لیں اور اس سائیڈ پر بھی یہ پائپس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہوگے چلتے ہیں اب آگے آگے جانتے ہیں آگے کام کی صورتحال کیا ہے المرکز اسلامی بہت ہی خوبصورت اور بڑی مسجد ہے پھر مسجد سب خوبصورت ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے یہ سب خوبصورت ہوتی ہے لیکن جو بارہ ربیوہ والے کی مناظبت سے اس کے اوپر لائٹنگ ہوئی ہے اس کی ویسے مزید اور لائٹنگ کی ویسے خوبصورتی آگئی ہے اس میں اچھا یہاں پر المرکز اسلامی کے سامنے صورتحال آپ دیکھ لیں روڑ کی پتھر ڈالے گئے ہیں اور سائٹوں پر یہ بڑے بڑے پائپس بھی پڑے ہوئے ہیں اب یہ پائپس کاہ پر استعمال ہونے یہ اب یہ کچھ واضح نہیں ہے دوسری جانب بھی دیکھ لیں آپ صورتحال بینک سٹاپ علی سائٹ پہ اور وہاں پر بھی وہ بلیک کلر کے بڑے بڑے پائپس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ رید گسو سارا کچھ پڑا ہوا ہے اور وہی گسو اسی روڑ کے اوپر اس سے مال ہوئی جو پتھر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کام کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کا چلیں آگے چلتے ہیں بینک سٹاپ کے پاس مین بینک سٹاپ یہاں پر صورتحال دیکھ لیں پتھر تو آپ کو میں دکھائی رہا ہوں وارٹن روڈ سے لے کر آگے شاہ تاج کلونی یہاں تک پتھر ڈالے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ کام بھی دیکھ لیں کہ یہ خدائی یہاں پر ہوئی ہے بینک سٹاپ کے پاس یہ والی مٹی دیکھ سکتے ہیں وہ آگے سے آرہی ہے یہ خدائی کھدائی نہیں بلکہ مٹی ڈالی گئی ہے کھدائی نہیں ہے کیا پر کھدائی ہوئی ہے اب مٹی یہ کہا سے پتہ ہی اٹھا کر یہاں پر ڈالی ہوئی ہے لیکن یہ سائٹ اپ پڑی لاسٹ ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک روڈی صورتحال ہوگی دوسرے روڈی بھی صورتحال دیکھ لیں وہ سامنے برین کالج ہے کمپیوٹر کا بھاگی صورتحال بھی آپ کے سامنے چلیں آگے چلتے ہیں آگے جانتے ہیں کہ آگے کتنا کام ہوا ہے مین شاتاج کلونی یہاں پر صورتحال کام کی دیکھ لیں پتھر تو وہاں پر وہ ڈالے گئے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے یہ دیکھیں یہ شاتاج کلونی ہے سامنے یہاں سے آگے کام کی صورتحال آپ دیکھ لیں سائٹ اپ پر پائپس بھی پڑے ہوئے ہیں اور جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اچھا یہاں سے میں ایک چیز آپ کو اور بھی دیکھا دوں کہ نالے کے صورتحال دیکھاؤں ذرا نالے کا کیا کنڈیشن ہے ہاں نالہ بلکل فل ہے یہ نالہ یہاں پر بلکل فل ہے اور دوسری جانب بھی وہ دیکھ لیں جو کورا دان تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے خیر ابھی تو ہے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں لوگ تو وہ ڈالیں گے اس کے اندر کورا نا بھی ہو کورا دان تو لوگ ویسے پھر بھی پھینک دیں گے آگے چلتا ہوں آگے آپ کو دکھاتوں ذرا آگے کی صورتحال کیا ہے کیونکہ وہاں پر ریت بغیرہ ساری چیزیں پڑی ہیں وہاں پر وہ دکھاتوں آئیں میرے ساتھ پھر ادھر ہی دیکھتے ہیں کام کی موجودہ صورتحال اسلام نگر ٹویٹا کینٹ موٹرز یہاں پر کام کی صورتحال دے لیں یہاں پر کافی کام ہوا ہے کام کیا ہوا یہاں پر کھدائی ہوئی ہے وہ بھی خیر کام کی کام ہی ہے وہ بھی یہاں پر مٹی جو ہے نا ریت جو ہے نا وہ کافی زیادہ نرم ہے پاؤں اندر دنس رہے ہیں اچھا یہاں پر دکھاؤں آپ کو ریت گسو خدا ہی آگے دیکھ لیں آپ اور یہ جو سڑک توڑی گئی ہے یہ سارا کچھ ملبا آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ اسلام نگر یعنی ٹویٹا کینٹ موٹرز کے بلکل اپوزیٹ آگے بھی دیکھ لیں اسے آگے پھر کوڑے سٹاپ شروع ہو جاتا ہے وہ جو بڑی منار نظر آ رہا ہے آپ کو مسجد کا وہ کوڑے سٹاپ ہے وہاں پہ بھی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر اسلام نگر کے پاس ٹویٹا کینٹ موٹرز کے پاس یہ والا کام ہوا ہے یہ سارا دیکھ لیں اب اس کے پاس آپ کو دوسری سارا بھی دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر بھی یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہاں پر اب دوسرے روڈ کی کنڈیشن آپ کو دکھاؤں وہ بھی دیکھ لیں تاکہ پھر آپ کو میں کوڑے سٹاپ کا صورتحال سے اگاہ کروں آپ کو یہ دیکھیں دوسرا روڈ سائٹوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے کافی زیادہ یہاں پر بھی کھدائی کا کام بسکل ہوا ہے اور پائپس دیکھ لیں آپ کو جگہ جگہ پر پائپس پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں آگے آگے جانتے ہیں آئے میرے ساتھ یہاں پر صورتحال آپ دیکھ لیں اسلام نگر کے پاس ایس این جی پی ال کے کارنامے ہیں اب اس جنگلے کو یہاں سے اکھاڑا جائے گا اور اسی سلسلے میں یہاں پر یہ کھدائی ہوئی ہے یہ دیکھیں پائپس دوسری جانبی دیکھ لیں وہ یہ دیکھیں آپ اور اسے آگے پائپس وغیرہ دیکھ لیں اور مٹی ہے مٹی ہے چاروں طرف یہ دیکھیں یہاں پر کھدائی دیکھ لیں اس روڑ کے اوپر اور وہ سامنے سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو موجودہ صورتحال یہ ویو بھی یہاں سے دیکھ لیں یہ جنگلہ اکھاڑ رہے ہیں یہاں سے ایس این جی پی ال کا یہ دیکھیں یہاں سے دوسری جانب یہ گسو دے لیں پائپس دیکھ لیں اس کے ساتھ وہ پتھر چھوٹے چھوٹے بمہ مٹی کے پڑے ہوئے ہیں دوسری جانب مٹی کے ڈھیر دیکھیں کوڑے سٹاب سے لے کر اور یہاں تک یہ ٹوٹل سارا کچھ چلیں آگے چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو صورتحال یہ گڑے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر روڈ کروس کرنے کے لیے سیڑھی بنای جا رہے ہیں اور گندے پانی سے یہ برے ہوئے ہیں کام اس کے اوپر ابھی سٹارٹ نہیں ہوا وہ سامنے کوڑے سٹاب کی مسجد ہے اور اس کے آس پاس چلو یہ تو میں آگے چل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں نا یہ مٹی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ روڈ کی صورتحال آگے دکھا دیتا ہوں لیکن یہاں پر یہ کام نہیں ہوا یہ جگہ کے اوپر یہ مین کوڑے سٹاپ ہے آئیں آپ کو میں یہ دوسری سائٹ دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کتنا کام ہوا ہے یہاں سے یہ صورتحال دیکھ لیں ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا وہ میں نے آپ کو وہ والی سائٹ دکھائی روڈ کروز کرنے کی لئے سیڑھی اس کی بالکل سامنے جو روڈ ہے یہ والا یہاں کی صورتحال دیکھ لیں کہ توڑ پوڑ یہاں بھی یعنی ٹوٹر سڑک توڑ دی گئی ہے اور اس کا ملبہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بکھرا ہوا ہے خیر یہ تو جا کے یہاں سے ختم کر دیں گے کیونکہ سڑک رکھتا ہے ابھی ابھی توڑی گئی ہے اور اس کی دوسری جانبہ آپ دیکھ لیں یہ سامنے ٹھیکا نہیں یہ کوڑے سٹاپ ہے بلکل میں ان کوڑے سٹاپ کے پاس اس وقت کھڑا ہوں وہ مسجد ہے بڑے مینار والی کوڑے سٹاپ کی یہ صورتحال آپ یہاں پہ دیکھ لیں سامنے دیکھیں وہ پائپس پڑے ہوئے بڑے بڑے سیوریچ کے بھی اور جو بارشی پانی کے پائپس سے بلیک ادر کے وہ بھی یہاں پر پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے آگے چلتا ہوں میں آگے دکھاتا ہوں صورتحال یہاں پہ یہ روڈ کی صورتحال آپ دیکھ لیں یہ مٹی جگہ جگہ پہ یہ مٹی دیر آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسری چیز یہ دیکھیں یہاں پہ برساتی نالا جو بنا ہوا ہے یہاں پہ گرین بیلڈ بنے گی اس کا بھی ایک لیول بنایا جا رہا ہے بیلنس بنایا جا رہا ہے اسے آگے یہ بیٹھے ہوئے مالشی ہے کسی نے مالش کروانی ہے تو وہ یہاں سے کروا سکتا ہے اچھا تو دوسری جانب یہ دیکھیں یہ کوڑ سٹاپ علی سیڈ پہ چلے آگے چلتے آگے جانتے ہیں مزید کام کیا ہوا ہے اس وقت میں آگے ہوں دیفینس موڈ کے پاس یہ والی صورتحال یہاں پر مین روڈ کی دیکھ لیں پھر سروس روڈ پہ جو کھدائیہ ہو رہی ہے پائپس ڈال رہے ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں سامنے فلائی آور آپ کو دیفینس موڈ کا نظر آ رہا ہے یہ صورتحال ہے یہاں پر پائپس بھی پڑے ہوئے ہیں کھدائیہ بھی ہوئی ہیں مٹی بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا ملبہ بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے تو یہ مین روڈ کی صورتحال آپ کو دکھائیے ہیں اب سروس روڈ پہ دیکھ لیں کہ سروس روڈ پہ جو کھدائی کی ہوئی ہے جو پائپس ڈال چکے ہیں اس کی مٹی ملبہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پائپس بھی آپ یہ یہاں پر دیکھ لیں تو یہ ٹوٹل ویڈیو تھی ہماری آج کی امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسان دے ہوگی ہمیں اجازت دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ